ایک ایپل کے سی او ٹیم کک جو ہیں وہ انڈیا ہیں اور پوری دنیا نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے کہ کس طرح سی او جو ٹیم کک کا وہاں پہ آنا اور انڈیا کا سات فیصد تک ایپل پرڈکٹس کی منفیکچرنگ کرنا جبکہ پاکستان کی طارد صاحب جو لیٹس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے جو ڈیل کروائی ہے اور جو سعودی عرب اور یو ای سے پیسے لیے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب یہ سارا ان کی وجہ سے ہوا ہے طارد صاحب یہ بات تو اس وقت آج میں ایک ینگ لڑکے سے مل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے سی چیز کی تکلیف ہے یہ ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں طارد صاحب ایک طرف امیدیں ہیں ایک طرف نا امیدی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اور انسٹیٹیوشنل کریسیس اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ آج سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی چیف جسٹس کے پاس چلی گئی آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں اگلے چار چھے ماں میں بہتر ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں سر نہیں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں چیما سب بلکل کیونکہ ابھی تک آپ نے فانڈیشن فنڈامینٹلز ٹھیک کرنے کا کچھ نہیں سوچا فنڈامینٹلز سوچنے کا آپ کا کمپیرزن جب ہم کریں گے بھارت کے ساتھ اس میں فنڈامینٹل چیزیں یہ ہیں کاروبار منفیکچرین یہ ساری چیزیں اب آتی ہیں جب law and order ٹھیک ہو آپ کی جوڈیشری ٹھیک ہو آپ یہ سوچیں اگر آج بھی آپ شروع کریں جوڈیشری کو ٹھیک کرنا law and order کو ٹھیک کرنا تو آپ کو کتنا عرصہ در قرار ہوگا اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کرنے کے لیے جو انگریڈینٹلز چاہیے وہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور جو سب سے بڑا آپ کے پاس جس کا ڈیفیسٹ پچھلے چھتر ساتھ سے چل رہا ہے وہ نیشنلزم کا ہے اب میں جو بھارت کے آپ ہم ٹیم کوک کی بات کرتے ہیں آپ دس پرسنڈ کی بات کر رہے ہیں بڑے شورٹ پیرٹ میں وہ پروڈکشن جو ہے وہ پچاس پرسنڈ دے جائے گی آئے بھوم کی اور اس کے بعد صرف ایک چیز نہیں ہے آج آپ کسی امریکن فارمیسی میں چلے جائیں آپ جو دوائی خریدیں گے امریکہ کے اندر وہ میڈ نہیں لیا اس کے بعد آپ آگے چلیں تو جس طریقے سے بھارت دیکھیں کہ ہاو سمارٹ دی آر دی بار دی بار دی بار دا آئیل فم رشیا ریفائن کر کے آگے بیچ کے پیسے بنا رہے ہیں آپ نے سوچ کو کہا لے کر جائیں گے ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ آئی فون بنا رہے ہیں ایک طرف یہاں امریکہ کے اندر جتنی سکسیسفل کمپنیز ہیں ان کے سی او سارے بھاتی نزاد ہیں یہاں دو امریکن نکی ہیلی جو پریزیڈنشل کینڈیٹ ہے دوسری طرف یہ دیکھیں کہ رشیا سے بھی وہ اپنے ریلیشنشپ ٹھیک رہا کر رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ رشین آج ڈیلیگیشن ڈیڈیا رائیڈ نا اور تیسری بات یہ میں بتاؤں ایفریکہ کے اندر ڈاکٹر جے شنکر کا ابھی آخری دورہ ایفریکہ کے اندر تھا میں ایک اور چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو نئی چیزیں بھارت کر رہا ہے پہلے بھارت ایفریکہ سستہ اصلہ خریتہ تھا رشیا سے یکرین کی جنگ کی وجہ سے وہ رشیا کی سپلائی جو رشین آرمامنٹس کی سپلائی ایفریکہ میں جو کم ہوئی ہے وہ ایک گیپ آیا ہے بھارت اس کو فل کرنے کے لیے ایفریکہ میں ایفریکہ میں ایفریکہ کرنا ہے this recent trip of ڈاکٹر جے شنکر was based to sell the آرمامنٹس to ایفریکہ تو ان کی سوچیں دیکھیں ان کی گروہ دیکھیں امریکہ آج بلکل اس طرح لگتا ہے جس طرح بھارت کے پاؤں میں پڑا ہے میرا مقصد ہے کہ چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو باور کرا دیا گیا کہ you cannot come into our area without the sport of india اور دوسرا میں نے آپ کو اشاہد آپ نے سنا ہی ہوگا میرا خیال ہے آپ اور میں ایک ایفریکہ میں کھٹھے تھے جہاں یہ کہا گیا تھا کہ ہر امریکہ کے بورڈ کے اوپر امریکن کمپنی اینی سکسیسپل امریکن کمپنی کی بورڈ کے اوپر جب تک بھارتی نہیں ہوتا ان کا سٹارک اوپر نہیں جاتا ہے آپ یہ بتائیں دنیا میں آپ نے کوئی ملک چھوڑا ہے ریسینڈلی جہاں خیرات مانگنے نہیں گیا آپ آج کس طریقے سے فخر سے ہمارے پرائم نیسٹر نے کہا ہے کہ سعودی عربیا اور یو ایسی یو ایسے خیرات دلوانے کے لیے سپا سالار کا بہت بڑا رول ہے شرم آتی یہ بات سنتے ہیں یہ بات سنتے ہوئے شرم آتی ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے چھتر سال سے آپ گھوٹنوں پہ ہیں اور خیرات مانگنا آپ کا ایک آپ کے ٹریڈ مارک ہے آپ پیش آبار ہو اس ہی اس ہی وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں دنیا کے لیڈروں سے جب فون کرتا ہوں پیسے مانگنے کے لیے وہ میرا فون نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا آپ کو خیرات سے نکلنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو دہشتگردی جو بیچتے ہیں ان سے نکلنا پڑے گا آج بھی بجائے اس بات کو چھپائیں آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں فخر سے نہیں کہتے لیکن اس لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں دو سو باسٹھ حملے ایک سال میں دہشتگردی دہشتگردی کی ہوئے تاکہ ہمیں پیسے میں دیکھیں جہاں کتنے مظلوم ہیں آپ کی جنگ ہم ہم آپ کی جنگ ہم لڑتے رہے ہیں ہم کتنے زخمی ہیں ڈالر اللہ کے نام پر دو چار بلین گزرتے میں دے جائے ہیں میرے بچے بھوکے مر گئے لندن میں یہ اس سے آپ کو نکلنا ہوگا اور دوسرا آپ یہ ذرا مجھے بتائیں کہ چالیس ہزار مدرسے آپ نے یہاں بنا لیے ہیں بنائے ابھی تک اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں انگلیش پڑھا رہے ہیں فیزیکس پڑھا رہے ہیں کیمیسٹی پڑھا رہے ہیں اور پھر اس کو چھوڑے آکسپورڈ گریجویٹ ہارورڈ گریجویٹ پاکسان جاتے ہیں تو عمل بن معروف بنا لیتے ہیں ایک آکسپورڈ گریجویٹ نے تو خیر اپنا ٹریڈ مارے بنایا عمل بن معروف کال چیف جسٹر صاحب گئے ہیں کسی بار روم میں وہاں کھڑے ہوگا انہوں نے کہا ہے عمل بل معروف کا ساتھ دے ہیں the man who's actually sonia who's bachelor degrees from columbia who's large degrees from Cambridge اپنے بچے سارے باہر سے پڑھے لکھے تو سامنے وکیل بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں عمل بن معروف بناو عمل بن معروف کا ساتھ دے ہیں کبھی کسی نے سوچا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے بارے نے سوچا ہے کسی میں چیما سب آپ کے سیگمنٹ پر کئی دفعہ میں نے منتیں کی پاکستانی لوگوں کی خدا رہا بھارتی چینل دیکھو خدا رہا بھارتی چینل دیکھو شاید شرم آ جائے شاید شرم آ جائے کہ وہ کہاں جا رہے وہ ترقی کس طرح کر رہے ہیں اب بھارتی فلم میں تو دیکھتے ہو شوق سے بھاگ بھاگ پھار میں کہتا ہوں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جس نے مووی پھار نہ دیکھی ہو لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلیم لے کر دنیا میں کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بات ایڈ کرو تار صاحب میں کل کسی سے بات کر رہا تھا کرکیٹ کے والے سے تار صاحب سعودی عرب نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ان کا آئی پی آل ہے انڈین پریمیر لیگ ان کی پرائیوٹ جو کھیلتے ہیں ٹیمیں وہ بلکہ دو ٹیمیں جو جو بکی ہیں سنے وہ وان پانٹ سکس بلین ڈالر کی بکی ہیں دو ٹیمیں انٹرنری سعودی عرب نے ریاد کے ساتھ تار صاحب ایک سٹیٹیم بنایا جو میں آپ کی ٹینشن ڈیورٹ کرنا چاہتا ہوں اب سعودی انڈینز کو کہتے ہیں وہاں پہ آو جبکہ سننے میں ہے کہ جب انہوں نے اس ٹیٹیم کا افتتاق کیا تو ساری پاکستانی امبیسی وہاں پہ موجود تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان آئے لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو سارا پیسہ اور سارا کچھ تو انڈین کرکٹ کو لے کے آنے سے ہوگا پاکستانیوں سے تو نہیں ہوگا سو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح irrelevant کر لیا because of security and all that ہم تو اپنی کرکٹ کو بھی اس طرح نہیں بیچ سکے جس طرح انڈیا بیچ رہے یا باقی بیچ رہے ہمیں شارجہ میں کرکٹ جا کے کھیلنا پڑا ہے تار صاحب تو یہ کرکٹ ایسی کومیڈیٹی ہم ایک سپورٹ کر سکتے تھے لیکن لیڈرشپ کے ذہن میں اس طرح کا ویجن ہی نہیں ہے لیڈرشپ کا ویجن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان پی ٹی ڈی ڈی سی تھا اس کو بہت کر دیا تین سو ایمپلوئی ان کے سڑکوں میں زلیل ہوتے تھے لیکن جب بات کریں گے تو لوگوں کو جلسے میں کہہ دیں کہ میں ٹوریزم ایمپورٹ میں ٹوریزم بڑھا دوں گا یہ سویٹزر لینڈ ہے ہمارے پاس سویٹزر لینڈ ہے حتی نہیں چیما سا میں میری جب میں پاکستان پہ پڑھتا ہوں ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی ہسٹری پڑھتا ہوں پولٹیکل سائنس کے ساتھ کمپیرزن کرتا ہوں ہر چیز جام ہو جاتی ہے سوچیں ختم ہو جاتی ہیں بلکل پتہ نہیں کیا بات میں حیران ہوں میں نے آپ کو پیچھلے پروگرم میں بھی شاید کہا تھا کہ جہاں آکس فورڈ اور کیمرج کے پڑھے جسٹ جج جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوپر خدا ہے نیچے سپریم کوٹ ہے جب وہ ڈنڈوں سے جوتوں سے لڑ رہے ہوں تو قوم کا کیا پرڈیٹ کرے گی آپ کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر دیکھ لیں جو مہترم جو وزیراعظم نکالے گئے ہیں سونا شام سات مجھے آفز میں آتے تھے ساری میٹنگ سونا رات کو ہوتی تھی مارک کیونکہ ان کو پرونی عادت ہے رات کے بغد جاگ نہیں اور ان کے بارے میں جو چیزیں نکل رہی ہیں کہ گھنڈا امین پور گھنڈا گھنڈا پور ساتھ کی جو اورگنزیشن ہے ان کے ساتھ جھگڑا تھا ان کا لڑائی تھی کہ ان کو ٹھیکے دیے جائیں اور سارا اب سٹوریاں نکل رہی ہیں سارے کچھ لیکن جو بھی نکلتا ہے اس کے پیچھے سے گھنڈ ہی نکل رہا ہے منی لانڈرنگ ہی نکلتی ہے فراڈ ہی نکلتا ہے دو نمبرییں نکلتی ہیں کبھی آج تک میں نے کوئی دھانکی خبر نہیں سنی کہ وہاں سے جی انہوں نے کوئی چیز بنا لی ہے یا کوئی لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم یہ انڈسٹری لگائیں میں ان کو بتایا بھی تھا کئی دفعہ میں نے آپ کے سیگمنٹ میں بات کی تھی مودی صاحب نے اگلے دن جو انہوں نے اپنے آئی ٹی کے بارے میں آئی پی یو کے بارے میں جب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا آٹھ سال میں یہ سفر ہم نے تیع کیا ہے سکسٹی ملین براؤڈ بینڈ کسٹمرز ٹو ایٹھ ہنڈر 50 ملین آٹھ سال میں خدا کا نام ہے آج ہی کچھ چیز شروع کرلو جہاد کرنا ہے تو جہالت کے خلاف کرلو یا غربت کے خلاف جہاد کرلو اگر تم اتنے بڑے مسلمان ہوں ورنہ اتنا بڑا تم اپیٹرائٹک ہو ورنہ میری نظر میں جہاد کرنے ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہی ہم لوگ پائٹی پیپل ہیں ہم لڑ نہیں سکتے ہم تو اتاولہ کا گانہ سن لیا ابرار الحق نے گانہ گا لیا تالیاں بجا دیں سیٹیاں بجا دیں لڑکیوں کو دیکھ کے ذرا شگل ملا کر لیا اس سے علاوہ آپ کیا ہے اب سوچیں لوگ نہیں رو ہی کوئی نہیں آخری رو آپ کا ماراجہ رجیل سنگھ تھا اس کے بعد اس کے بعد ہی کوئی نہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نیرا ہے سر نیرا دے توکھا تو میرا لیکن مسئلہ یہ ہے اس بات کا کہ جو میں ڈسپوائنٹڈ ہوں اس وقت کہ آپ کے اوپر دیکھیں انسیٹیوٹ انڈیا انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے لوگ پڑھ کے آکے امریکہ پہ وہ کفزہ کر گئے ٹھیک سفر دیکھیں ہمارے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں ہارورڈ ایڈوکیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ کیمراج میں گئے ہیں کیمراج کی ایڈوکیشن پہ فیل ہوگی آکسپورٹ گئے ہیں آکسپورٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ واپس گئے ہیں برا طریقے سے لوٹ رہے پاکستان ایک ٹیبل پہ اوپر بیٹھ کے وہ یہ کسی کنسیس پہ نہیں پہنچ سکتے کہ پاکستان کس طرح بچا رہا ہے میرا آپ سے یہ پویسٹن ہے ایک پویسٹن چیما صاحب آپ کا ہر بیورو کریٹ یہاں سے آکے ماسٹر ڈگری لے کے جاتا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ آپ کا بریٹش ایجنٹوں کے بچے سارے اچھی سونیر یہاں آگے پڑھ کے جاتے اس وقت ذرا نظر دوڑھائیں سارے لوٹرز کون ہیں وہ ہی ہیں سارے وہ ہی لوٹرز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ سفر دیکھیں انٹین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز لوگ آئے ہیں امریکہ کا قبضہ کر گئے ہیں سارا وہ اجی بنگا کھڑا کر لیا یہاں پہ آپ دیکھیں اگلے دن میں چھوٹی سی مصال لیتا ہوں چھوٹی سی مصال لینا چاہتے ہیں یہاں پر اگلے دن بھارتی فائننس منسٹر آئی ہیں یہاں پہ ابھی آئی ای ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے سپرنگ سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جس میں آپ نے ریفیوز کر دیا آنے سے انٹین ابیسی میں ڈینر تھا دو سیکٹری یلن اور دوسری سیکٹری ٹیبل پر ان کے سامنے بیٹھیں سارے بیٹھیں ڈیس ڈیس ڈیر ویڈی اور آپ کی ویڈی وجہ کیا ہے آپ کے ہارورڈ گریجویٹ آپ کے کیمبریج گریجویٹ آکسفوڈ گریجویٹ سوائے منی لائنڈرنگ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں سکھا ہوں وہ کہتے ہیں لاما اکبال بچارہ بڑا عرصہ پہلے گیا تھا اس نے کہا کلام مرد نادہ پہ کلام نرم و نازک بے اثر ہیں بے اثر ہیں یہ صرف یہاں سے پیپر کی ڈگرییاں لے کر گئے ہیں پہ پاکستان کو لوٹنا کے اس طرح دکھا کے بہتا نہیں کوئی ڈی اے میں پرابلم ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اس پر پوری سچ کروں کہ what the hell is wrong کہ یہ یہ انسیٹیوشن جن کے میں نے نام نہیں ہے یہ دو دو سال دو سال دو سال سو سال پرانے ہیں یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے پاکستانی مائنڈ کہ سارے فوجی بھائی یہاں کے گریجویٹ سارے جاجی یہاں کے گریجویٹ سارے بیوروکریسی یہاں کی گریجویٹ لیکن ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں پتہ نہیں وہ ڈگری کا پھاڑ جاتے ہیں یہاں پتہ نہیں دماؤں یہاں چھوڑ جاتے ہیں جاتی جاتے ہیں میرا علمیہ ہے یہ کہ مجھے کوئی بندہ سکھائے بتائے کہ this is what is wrong in your ڈی اے میں می مائی سیلف انڈ مائنڈ سوائے آپ نے تھی ہاں کتران تو لاپا کچھ نہیں ہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپس میں شادیاں کر لیں سالے بینوئی سوسرساس سارے سارے نشتہ دار ہیں یہ بڑا کمال طریقے سے کیا ہے یہ لیکن یہ بھی ایک لوٹنے کی strategy ہے مجھے نہیں امید کہ harvard نے یہ سکھایا ان کو یہ ان کی اپنی invention ہے کہ سالے پر مجھے بڑھ کے لوٹ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ قوم نہیں بنیں گے جب تک آپ قوم نہیں بنیں گے بچ نہیں پائیں گے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتی بلکہ ورلڈ والسٹریٹ جنرل نے آپ کا آپ کا وہ کہتے ہیں مرسیہ لکھ دیا انہوں نے آپ کو بارننگ لکھ دیا اور والسٹریٹ جنرل کو یہاں پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں یہاں پہ جتنے اکانو میں پڑھتے ہیں ورلڈ بینک پڑھتا ہے آئی ایم ایف پڑھتا ہے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان کی تباہی کو نہیں روکا جا سکتا وہ کیسے انہوں نے کہا عمران خان 61% پاپولارٹی پاکستان مجھے اور میں نے جو یہ لفظ سارے استعمال کی ہیں اس کے بعد نظر آتا ہے کہ پاکستان بچے گا آپ کو وہ بھی وارنگ دے رہا ہے وہ بھی وارنگ دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ چھمکے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے آرمی چیف میری مرضی کا چیف جیج میری مرضی کا الیکشن کمیشن میری مرضی کا میری گیم جو نہیں کھل لے گا اس کے ساتھ میں نہیں کھل لے گا وہ بھی کہتا ہے وہ کو آپ کو کچھ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں بتا رہا وہ کہتا ہے جو میں جس طرح چاہوں گا پاکستان اس طرح چلے گا وہ سارا دن بیٹھ کے وہ باجوا باجوا صاحب کو گلیاں دیتا ہے سارا ریسنٹ سٹیٹمنٹ اس نے کہا ہے باجوا صاحب نے امریکہ کو کہا تھا بھئی کہ یہ انٹی امریکن ہے میں انٹی امریکن تھا نہیں ہوں اب دوسری بات سن لیں ذرا چیما صاحب اس نے پچھلے ایک مہینے میں چار کانگرسمنٹ سٹنگ کانگرسمنٹوں سے پون پہ بات کیوں اور لفظ کیا کہا ہے انٹی امریکن ہے انٹی امریکن ہے کہتا ہے یہ باجوا صاحب کہتے تھے ان کو کہ اس انٹی امریکن ہے اب سارا گند ادھر ڈاگ رہا ہے اس کے اوپر اور قوم تالیاں بجا رہی ہیں قوم کو صرف غصہ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور جوڈیشنی پہ اس غصے میں وہ پورے پاکستان کے اوپر آگ تیل چھڑک کے آگ لگا کے تالیاں بجا رہی ہیں یہ کتنا غصہ ہوتا ہے یہ اس غصے کے ریزلٹ میں آگ لگا رہے ہیں پاکستان کو ورنہ کون اپنے گھر کو آگ لگاتا ہے لیکن تالسہ پھر راستہ تو یہ ہی ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ چائنا کہتا ہے کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کی بھی دوستی کرا سکتے ہیں تالسہ ہماری کوئی بھارت سے دوستی کیوں نہیں کراتا question یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جھک کے دوستی کیجئے برابری کے ساتھ لیکن کوئی ایسا ملک ہے جو دونوں ملکوں کے ساتھ بٹھائے اور پاکستان نے اپنا لیسن سیکھ لیا انڈیا نے اپنی چیزیں دیکھ لی خطہ تو مل کے گروہ کرے گا نا تو انڈیا کے بہت سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جی سکتے ہیں دو غلط کہہ دی چیزیں ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہماری دوستی کو نہیں کراتا کیونکہ آپ دوستی کروانے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان بھارت کے ساتھ آپ کی دشمنی اور نفرت آپ کا کاروبار ہے نمبر دوسری آپ نے لفظ کہا کہ ہماری برابری کے لیول پر قرائل ہے کیا برابر ہیں ان کے کیا برابر ہے آپ کسی پڑے لکھے بندے سے پوچھ لیں آپ ان سے برابر ہیں تو ٹھیک میں آل ریس مائی کیس اب کس چیز میں برابر میں کوئی چیز ایک بتا دیں کوئی ایک چیز بتا دیں کہ یہ دیکھیں ہم برابر ہوں گے لوٹہ مارج میں تو سا نمبر ہونا کا ٹھیک ہے کروپشن وہاں بھی ہوگی لیکن جس طریقے سے آپ نے کیا آپ تو گھر بناتے ہیں لیکن اب کس چیز میں برابر ہے اور کیا برابری ایکسپیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے مجھے کیوں بھائی کیا برابر ہے